موسیقی ایک اور ہائی سکورنگ گیم دیکھنے کو مل پائے گا نیشنل بینک ٹرکٹ سیدیم کراچی میں فیصل آباد کی ٹیم میں آصف علی کپتان ہے وقاص مقصود ان کے تجربہ کار کھلانی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بڑی تعداد میں نئے کھلانیوں کو اسمانے کا بھی موقع ملے گا ساتھ جیبیٹرنٹس بھی ہیں لیکن بہاولپور کی ٹیم کے ساتھ آج دلچسپ ہم رہی ہے کہ ماں سوائے مہین الدین کے آدم کی تمام ٹیم جیبیو کر رہی ہے کراچی میں عیادگار موقع ہے بہاولپور کے لیے اور یہ اس فارمیٹ کی منہونے منت ہو سکا اس سسٹم کے دوبارہ آنے کے توسط سے ہو سکا جس کے ذریعے سے بہاولپور کے ان ٹیلنڈڈ کھلانیوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا چین جو پیس کا بڑا استعمال کرتے ہیں وقاص مقصود اور اس انداز کے پیچھ پہ جو کہ اب سے ایک گھنڈہ قبل مقابلہ ختم ہوا ہے ہم نے بہت مرتبہ بولرز کو وہاں پر بچتے ہوئے دیکھا تھا لیکن یہ ایک رہاں سے تجربے کا مقابلہ ہے نوجوانی سے پلے از دا کال نیشنل بینک ٹرکٹ سٹیریم کا دوسرا مقابلہ شروع ہوا چاہتا ہے خواتین و مسئلات وائٹ کے ساتھ شروع ہاتھ کی ہے اور شاید وقف لے گئے لیکن وہاں دا وکیٹ گیند آگے پھینکی دی ہمیشہ سے مشکل ہوتا ہے رائٹ ہینڈر بیٹر کے خلاف کرنا لیکن یہاں بلکل ہی چوب گئے لائنو لیند ایک بردبہ پھر آف تا بیک فٹ نکالا چاہتے تھے لیکن پہلا چوکہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے بڑا ٹھک ایچ لیا بلیکن اس لئے کنارہ لونے کے بعد گیند چوکے کے لیے روانہ ہو گئی بولیم شاندار گیند پڑھنے کے بعد اندر آئی اور اسد نے اس مومنٹ کو چنائے لیا ہے آن کی وکٹ حاصل کی پیس اور لیند دونوں میں بیچ ہوئے کوئی آئیڈیا نہیں موجود تھا آن کے پاس شاندار ڈیلیوری لیند سب سے کی ہے اسی لیند کے ہم بات کر رہے تھے اس ہولڈ اپ کیا اپنے لائن کو والد سیدھا رہا ہے اور اسی لائن کے ہم بار بار بات کر رہے ہیں اسی لیند کی بار بار بات کر رہے ہیں یہاں پہ اچھا ہوا کہ اسد نے بہت جلدی اس لائن اور لیند کو فرق لیا ہے دس پر ایک آن واپس جائیں گے اپس ہم کے بہت بار گیند کر دی اور آٹ ہو جائیں گے ایک اور ایسی گیند پر جس میں جہاں چاہتے کھیل سکتے تھے صرف اندخاب کر پائے وسیم آصف کا جنہوں نے اس آسان کیچ کو لے کر وسیم کی اس ریزیسٹنس کا خاتمہ کیا تھی لگایا بالٹر بالٹر لور آہے اس پر دلند اسی وجہ سے وہ جالی ویشن ہے وہ حسین لیکر سکے سیم کو آپ اس جانا ہوگا چہر اندھ بنا کر دس پر دو سکتا ہے جب باتا ہے نے بھولپور کیا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جسر سوالا ہے ملتا ہے باتا ہے ملتا ہے اتا ہے تکتا ہے اگر انگر یہی ہے امیدcion اسے کے ساتم وہ جانب بے شاہر ساتم برسکتو کے پاس پтер Бог далее بل � psyche ، وکاسation کبھول برسکتا ہے لس فرمہ لقدوب ایسی کوئی بچ- تین میں آسيف کم آمد فرشتے ہیں کیونکہ نہیں ہے مطلب سکتا ہے عبدالعہ دیگر کو شکریہ ٹھیک ہے حسیث ڈال دن سکتا ہے مغینددین رہنگ رہنگ تیمید رہنگ اگران معنی اس کا تو دیکھنے کیا ہے اس کے ساتھ اتفادار ٹھیک ہے ہم کیا یہ ست کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سکتھ پاس ٹھیک ہے وہ تک کرے گی وہ تک کرے گی اور جب میں آپ نے کامیاب رہے جیت ہے کیاپ میں کھیلے چارنز حاصل پھر قدموں کا استعمال اور پھر بڑا چیز لیکن نہیں پہنچ پائیں گے اس مردبہ کیاپ میں کھیلے چارنز کے لیے یہ اچھا سٹروک ہے قدموں کا استعمال دوسری بار لگتار کیا انہوں نے اور اس پاس ادھا اچھا کنیکشن تھا اور یہاں پر بولڈ ہوئے ایک بول جس کو بہت زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے لیکن بلکل سلو ون تھا اور بولڈ ہوئے بلکل کنیکٹ نہ کر سکے بال نیچے بھی رہ رہی ہے ایسے میں شارٹ اوور ایمبیشیس تھا یہ والا شاندہ ٹرن بھی حاصل ہوا جو کہ پڑھنے کے بعد سرمس کی لائن میں آئی اور مکمل طور پر بیٹ ہو چکے تھے کوئی دوسری لائن اور ڈیفنس نہیں تھی کشتیاں جلا دیں تھی فیزار نے پارٹنرشپ بنی لیکن پر اپنے سے پہلے ٹوٹ گئی اٹھارہ بنا کیا ہو پہلے ٹوٹ گئی پہلے ٹوٹ گئی اور ہی دوسری directions ہی دیکھ Pl chaos کنیوں پہلے ٹوٹ گئی پہلے ٹوٹ گئی ی لاجاتے پہنے سے fut algo سے کمکہ چاہی ہڈر ٹوٹ گئی پہلے ٹوٹ گئی ہوجاہ دا ہر گئی ہو جائے رہنBro بہدہی ناک اللہ کو روز بھی بھی اس کی طرف STEM اس لو کو سعرینی کل 된대 ٹوٹ گی تو سی جو زوردار شوٹ ہے یہ بہت ہی تگڑا شوٹ فیلڈر موجود ہے لیکن روک نہیں پائیں گے چار رنس کے لیے بال ایک شکر بان بھی کے جانے پر چلا گیا سلمان بٹ کافی خوش ہے اس شوٹ سے آخر کار جس کی ضرورت تھی وہ سٹارٹ ٹو ہوا ایک اور اچھا سٹوک فلائٹ اس بار پھر ون باؤنس چار رنس اور شاہد جو ہیں وہ کمال کر رہے ہیں یہاں پر بڑا شوٹ ہے ہوا میں بال ہے فیلڈر موجود ہیں کیسے آسانی سے ہی کیچ ہونا چاہیے جہاں کپتان آصف علی کا یہ تیسرا کیچ اور اسد کی دوسری وکیٹ واپس جانا ہوگا شاہد کو ریزیسنس کا خاتمہ ہوا اسد نے وکیٹ حاصل کی میکسیمم کے لیے کوشن تھے اور ٹائم نہیں کر سکے آصف علی کے لیے بہت ہی آسان کیچ کہیں ہیں کہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ بال مل گیا تھا آگے بال مل گیا تھا لیکن کراس مارنے چلے گئے اس طریقے سے کنیکٹ نہیں ہوا بال شاہد میرانی اتھارا ان کی اچھی ہننگ ایک سو تین پر چھے بہابل پر ریزن نورملی سٹینڈرڈ فیلڈنگ کا کوئی آئیڈیل نہیں رہا اور یہ آصف علی کے لیے چوتھا کیچ ہوگا اور کیچنگ پریکٹس جاری ہے آصف علی کی فلائٹ اور ہائے دونوں قسم کے کیچز لیکن آصف کی طرف ہی رہے اور وکیٹ آسد کو مل رہی ہیں تیسری وکیٹ ان کے خاتے میں شہریار اس بار پندر رنز بنا کے آؤٹ ہوئے ایک سو چار پہ ساتھ ہم کہہ رہے کہ اگر فائٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اتنے رنز ہوں گے لیکن جو حالات ہیں لگتا ایسا ہے کہ یہ ان ایکسپیرینس بھی ہے اوپیسلی تھوڑا سا اگر سینسبل کھیلتے تو باقی ماندہ آورز میں پچیس سے تیس رنز بھی بناتے تو چلیے کچھ بولرز کو مل جاتا لیکن یہاں ایک سو چار رنز ساتھ خلاڑی آؤٹ بول ہو گئے جنید کراس دلائن کھیلنے گئے تھے لیکن سٹمپس کے اندر بال کیا شہزاد نے جس چیز کا ان کو فائدہ ہوا اور وکٹ حاصل کی جنید کو واپس جانا ہوگا چارنز بنا کر اراؤنڈ دو وکٹ آئے اینگل کو یوز کیا ودھن دو سٹمپس یہ آئیڈیل چیز ہے ایکس لو اند سلو وکٹ پہ فاس بولرز ودھن دو سٹمپس جب بولنگ کرتے ہیں تو میکسیمم چانسز ہیں ان کی کامیابی کے ایک سو دس پہ آٹھ بول کر دیا یہ آنڈ دکار تھا کیونکہ اتنا جب آپ سٹمپس فاس بولوں کو دکھا دیں گے تو وہ مس آؤٹ نہیں کرے گا عدیل کا ان ایکسپیرینس یہاں پہ دکھتے ہوئے ایک اور وکٹ بہاول پور ریجن کی فیزان کے لیے پہلی وکٹ عدیل کو واپس جانا ہوگا چار رنز بنا کر ایک سو پندرہ پر نو اور بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ روم دے دی اپنے آپ کو یہاں تک ہے ریچ سے باہر نکل گیا بالرین کی اور فل ٹاس مس کر گئے دو کی کال ہے بہت جلدی پہنچ گئے تھے لیکن کیا سوچ رہے تھے تھرڈ کے پاس بالرین کے آئے پارک میں گھوم رہے ہیں کیا بیس آورز کا کھیل اس کے ساتھ مکمل ہوا ایک سو سترہ رنز نو وکٹ گوا کر بہاول پور ریجن نے سکور کیے یاد رہے کہ ٹاس فیصل آباد کے کپتان آصف علی نے جیتا تھا بہت ہی شاندار پرفارمنس ان کے فاسٹ بولرز کی جانب سے محمد علی خورم شہزادی غیر موجودگی میں وقاس مقصود نے اس بالرینگ یونٹ کو لیڈ کیا اور شاندار طریقے سے لیڈ کیا کوئی موقع نہیں دیا اس انکسپیرینس اور یونگ بہاول پور ریجن کو سلمان کافی خوش ہوں گے آصف علی اس انکسپیرینس بولنگ لائن اپ سے جب موین ٹاپ سکورر رہے تیس رنز بنا کر اس کے ساتھ اٹھارہ رنز بنائے شاہد نے شہریار نے پندر رنز کیننگ کھیلی اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹر ایسا نہیں تھا جو ٹک کے کھیل سکا اور امپریس کر سکا کیچنگ شاندار رہی آصف علی کے جانب سے چار کیچز دیکھنے کو ملے اور بیس آور میں صرف ایک سو سترہ رن بہاول پور ریجن بنا سکا بولنگ کارٹ بیصلہ باد کا امپریسیو اوورال وقاس کے چار آورز میں چوبیس رن دو وکٹس اسد چار آورز انیس رن تین وکٹے ہیں اور شہزاد چار آور پندرہ رن دو وکٹے ہیں یہ وہ ڈیبیو ہے ان کے لیے صداقت جو کہ سپنر ہیں چار آورز اٹھارہ رن بہت ہی تجربہ رکھتے ہیں ایک وکٹ انہوں نے حاصل کی اور فیضان سب سے مہنگے بولر تھے جنہوں نے چار میں سین تیس رن دیئے کہ فیصلہ باد ریجن کو یہ میچ جیتنے کے لیے محض ایک سو اٹھارہ رنز بنانے ہیں بیس آورز میں ریکلیشن فیلڈ ہے فائنل ایکی آف فیلڈر دائرے کے اندر امپائر مقیت اشارہ کریں گے کھیل شروع ہونے کا ایک سلپ لے رکھی ہے جو کہ اچھی بات ہے وکٹ کی تلاش میں ہیں اور پلے کی کال کے ساتھ ہی اس رنچیز کا آغاز بھوا چاہتا ہے انٹرسٹیم گالنگ ایکشن ہے فالو تھروں میں بھی یہ خطرناک پوزیشن میں چلے گئے تھے چونکہ بھالپور کی ٹیم جس طرح سے ہم پچھلی انکس میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ دس کھلاڑی ان کے ڈیبیو کی ہے اٹھا کر کھیلنے کے لیے گئے ہیں اور چھوٹی باؤنڈری کا پورا فائدہ اٹھایا فیضان نے یہ چھکا نہ صرف پہلا ہے بلکہ نروز بھی سیٹل کرے گا فیضان کے لیے پہلا ہے میکسیموم سلو وان پک کیا بیک فوٹ پہ اور نکالنے میں کامیاب رہے سبت کام پہلا چوکا انتظار کیا اس گیند کے آنے کا چان دارندہ سے پک کیا بانریزان میں روانا اور کانا موسیقی 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 ویقا لوگ کو مشکریہ zwarی تم دیشترijn آخری کو لپنانی دیشترست آخر بیگر کسچے شکریہ مجھے تینکتشترین مجھے ویڈا بیشترین آخر چاہاں مجھے بڈال تور جانب تو دیشترین تور کسچے کو پید بائل ٹو بجیسے آخر کسی 50 اگر نیجا لیکن ایسے کنٹرول میں کھلے فیضان فیل کا بہو بھی آئیڈیا تھا چار رنس کے لیے لیکن اس فرق کو کم کر رہے ہیں اپنی جیت کے لیے صرف ایک ٹیپا کھانے کے بعد گنٹ بانڈی لینڈ کی جانب چلی جائے گی جی لی ہے فیضان نے اپنی لائف کو ففٹی کو اپروچ کر رہے ہیں سٹاکے کے ساتھ یس میں ڈر گیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے کہ شاید یہ اپنا ہاتھ پلٹ کے دکھائیں گے تو وہ دو قدم آگے آئے اور زوردار انداز سے کھیل ہے فیضان نے اور نینکانہ صاحب کے چھبی سالہ فیضان نے ٹورنمنٹ کے ابتداع میں پچاس ٹرنس مکمل کر لیے اسمان چھونے کے لیے تیار ہوں گے آنے والے میچس میں کنڈیشنز کا پورا فائدہ اٹھایا اور میرا لوٹ لیا ہے فیصل آباد کے لیے اننکس کا آغاز کیا ففٹی نوٹ آؤٹ بول کر دیا بڑا گیپ دے دیا تھا تیمور نے جس کا پورا فائدہ اٹھایا اور جنید نے اور ابتداع سے وہ آم ڈیلیوری بھی کر رہے تھے اور گن کو باہر بھی نکال رہے تھے لیکن اس مرتبہ چھوک گئے تیمور تھوڑی سی آم کی ساتھ سیدھی رہی بول سپن کے لیے کھیل گئے تھے میرا خیال سے اور نیو آسٹم کھو بیٹھے تیمور سلطان ٹکیں رہ lá رہی یک میں بکیں گو کے ساتھ 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 سلام کو بکات ساتھ سا بھیibi دی snatch کے ساتھ ساتھ س мест quero کہ ایک بے ص witnessing رو بیٹھے بخات اس ایسا بیج einzündین گتا بے بیٹھے لیزارا конфظور مناسب تیاري ٹکی 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 اس پر فے چ rimتا وہ کیوں کوش کرتے ہیں جب آپز فیزان ساکر کرتے ہیں آپز لایتے ہیں انتظر مدفدی جاب راست لگتو در مجال وہ where it was expected ہے ملتا ہے اشفل ہیمارا شکریہ ملتا ہے تایرا ملتا ہے آسفل ملتا ہے تایرے ہمارسید موسیقی 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 بس کرتے ہیں کہ وہ اگر کو گوھر کرتے ہیں لیکن من اس مطلب رئی پیٹی کے ساتھ ٹوچھے کی جنید اور ادیل اس کے ساتھ ٹوچھے کے ساتھ ٹوچھے مجھے ساتھ ٹوچھے کی ٹوچھے کی بنیڈی تاہرین توس کے ٹوچھے کی رسیتی بھولپورت کا نمید محن پر سکر اسید بچھے کی موسیقی موسیقی